اتراخن میں سینہ کے سامنے الگ الگ علاقوں میں فسے قریب دس ہزار لوگوں کو بچانے کی چنوٹی ہے اتراخن کے کئی علاقوں میں خراب موسم کی وجہ سے رہات اور بچاک کارے میں دکت بھی آ رہی ہے دھیرادور میں تیز بارش کی وجہ سے ہیلیکاپٹرز آج اڑا نہیں بھر پائے وہیں رودر پیاغ میں بھاری بارش کے چلتے الگ نندہ اور مندارکنی ندیوں میں پانی پھر افان پر ہے موسم کا مزاز پھر بگڑ گیا ہے سیرو بگڑ میں رشکیش کے دارنات کی راستے میں پھر پادھا آ گئی ہے جبکہ رودر پیاغ گوری کنڈ مار نولا پانی میں مل بانے سے بھس گیا ہے جیسے بچاوکارے میں بات آ رہی ہے اب بھی ہزاروں لوگ بھسے ہوئے ہیں جنہیں بچائے جانا نہیں پرشانی تو بہت ہے آپ آگے جانے کا رستہ نہ اور کچھ آپ جائیں گے تو یہ بنائیں گے کچھ بتا لگے کہ ہمیں تو صحیح راستہ بتانے والا بتائے اگر پیچھے سے بھی کچھ جانے کا راستہ آئے ہیں آپ کتنے پریبارے آئے ہیں جو دیانہ سے آئے ہیں ہمارے چار لوگ یہاں پر فسے ہوئے تھے ہمکون صاحب پر ہم کل سے نکلے ہوئے ہیں ان کو آج لے کر ابھی واپس ہی جا رہے تھے کس طرح کی حالات ہیں ہمکون صاحب دیکھا جائے تھے حالات تو بہت برے ہیں جب بہت زیادہ برے ہیں اتنے برے ہیں کہ لوگوں کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا ملٹری ہے جو وہ ساتھ دینے والی ہے پلس بلکل نکمی ہے جس کا فوئی فیادہ نہیں ہے جو ملٹری کر سکتی وہ کوئی کچھ نہیں کر سکا ہیلیکوپٹروں کیسے ہیں دیئے نہیں آنے کے لیے ہم کون صاحب تو دو ہیلیکوپٹر بھی بہت مشکل سے دیئے ہیں باقی بدریناد کے داران سب پازینوں نے ہیلیکوپٹر دیئے ہیں باقی یہاں بہت بڑا حال چل رہا ہے بدریناد میں ابھی بھی سات ہزار لوگ پھسے ہوئے ہیں ادھر گووند گھاٹ میں آٹھ سو لوگ پھسے ہوئے ہیں حالانکہ دو شیفت بدریناد مارک کھل گیا ہے لیکن اس پول راستے پر جگہ جگہ لوگ جہاں تہاں پھسے ہیں جو آگڑا سرکاری سوتروں کے حوالے سے مل رہا ہے اس کے مطابق ہرچل میں چودہ سو، بھٹواری میں ٹھائی سو، منیوی میں ٹھائی سو، نلوڑا میں ٹیڑھ سو اور جان کی چٹی میں سو لوگ اب بھی پھسے ہوئے ہیں کئی راججی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اپنی اپنی سرکاروں سے امبیت رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سرکاریں یہاں پر آئیں اور انہیں لے کر جائیں ایک ایسی آبدہ ایک ایسی ترازدی جس کو لے کر چرچہ تو ہر جگہ چل رہی ہے لیکن سرکاروں کا پریاس اس طریقے سے نہیں ہے انگلی اگر کیدر سرکار پر بھی اٹھ رہی ہے تو انگلی راج سرکار پر بھی اٹھ رہی ہے بارش اور بھوستلن کے جلتے جو راستے رکے پڑے ہیں ان میں رشکیش گنگوتری مارگ بڑکوڑ یموتری مارگ بند ہیں جب کتھراسو بڑکوڑ ڈامرہ دہردو مارگ کھلا ہوا ہے بدرنات کے دانات سے یادریں نکال تو لیے گئے ہیں لیکن ان میں سے کئی سڑک مارگوں پر پھنچ گئے ہیں موسم ایک بار پھر بگڑنے کی وجہ سے کئی راستے بند بھی ہو گئے ہیں بدرنات سے جو سی مٹ تک آنے کے لیے ایک ویکلپک راستہ بھی بنایا گیا جس کو ہم پکڈنڈی کہتے ہیں ویسے تو وہ راستہ بہت ہی مشکلوں بھڑا اور خطرناک ہے رسی پکڑ کر سردھالو کسی طرح 15 سے 20 کلومیٹر کے یادرہ کر کے جو سی مٹ تک پہنچ رہے ہیں جنے سے چمبہ رشگیش کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے اس کے علاوہ چمبہ مسوری راستہ اور گھنسالی ٹپیل دیو بیانبان کھلا ہوا ہے اور سینہ کے جوان رسد اور سامان لے کر لوگوں کی ملت میں جھٹے ہوئے ہیں یہاں پر چوپرز جو ہے موسم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں ان سب کے بیچ راحت اوم بچاؤ کارے جاری ہے اس وقت ہم ہیلیکاپٹر میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر راحت اور بچاؤ کا جو سامان ہے یہاں پر لوڈ کر دیا گیا ہے اس میں بسکٹس ہیں میڈیسن ہیں پینے کا پانی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو بھی بنیادی سوید ہیں جو ضروری ہوتی ہیں ان تمام سامانوں کو یہاں پر پیک کر کے ہیلیکاپٹر کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور یہ سامان جو ہیں ان علاقوں میں لے جائے جائیں گے جہاں پر راحت اور بچاؤ کا رسدہ کے دورہ چلائے جا رہا ہے اور موسم فلحال ٹھیک نہیں ہے حالانکہ موسم خراب ہے اور پوری اتراخنڈ کماؤں اور بارل چھائے ہوئے ہیں اور ہرکی بارش کی سمبھاونا بنی ہوئے ہیں ردر پیانگ میں بھاری بارش کی سمبھاونا ہے دکشنی اتراخنڈ کی چمولی، نینی تال، علموڑا، باگیشور میں بھاری بارش کی سمبھاونا ہے اس سے بجاؤں اور آہت میں دکت دعا رہی ہیں لیکن سینا اور آئی ٹی بی پی کے جوان مستحری سے انٹرٹیک ہوئے ہیں سمیں کے لیے پیور ریکوڈ